میرے ذہن میں سوالات پیدا ہوئے، اگزسٹینشل قویشنز پیدا ہوئے کہ کیا میں کیوں ہوں، یہ دنیا کیوں ہے، کیا اس کا کوئی بنانے والا ہے یا نہیں ہے، کیا موت پہ زندگی ختم ہوتی ہے یا موت کے بعد زندگی ہے، یہ سارے سوالات، اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے یا نہیں، یہ سارے وہ سوالات تھے جو مجھے بہت تنگ کرتے تھے اپنی نعمری میں ہی ایتھیس ہو گیا جس کو ملحد کہتے ہیں یا دہریہ کہتے ہیں تو I became an atheist when I was 14, 15 then it so happened کہ میں US کے cutting the long story short science was actually something which brought me back to being a theist میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس کائنات کو باہرحال کوئی بنانے والا ہے this is not a result of blind forces of nature اس conclusion سے پھر میں مذہب کی طرف آیا اور جب میں نے واقعی اپنے آپ کو تمام cultural biases سے by the way میں نے تمام مذہبوں کو دیکھا کہ which makes sense because I thought کہ اگر اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے تو اس نے کچھ نہ کچھ تو بتائیا ہوگا کہ میں کون ہوں تم کون ہو کیوں بنایا تو I looked into religions and when I finally آخر کار میں اسلام کے اندر جب میں نے دیکھا تو جب میں نے اپنے آپ کو تمام cultural social biases emotional biases سے بالاتر ہو کے جب اسلام کو دیکھا تو مجھے یہاں خدا نظر آیا مجھے واقعی I can't deny it I finally realized that this is actually a divine message to mankind and the final divine message to mankind میری مجھے یہ realization ہونا کہ ایک بہت بڑا دن جواب دائی کا ہونے والا میرے پروردگار کے سامنے اس نے ہلا دیا مجھے اس نے میری میری زندگی پہ perspective کو change کر دیا میرے لیے یہ پیغام ممکن نہیں ہے میرے لیے اس پیغام کوئی چھوٹا سا باکس پناک اپنے زندگی میں رکھنا میرے لیے now my entire life is about this event now that I believe in it so میں نے بڑے تھوڑے در سے پہلے فیصلہ کیا یہ I came to this realization کہ before I die I want to talk to people about God اب جب مجھے یہ realized ہوا کہ خدا ہے موت کے بعد زندگی ہے تو پہلے میں نے اپنی اصلاح کی میں بہت سی انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا اور کچھ ایسے گناہوں میں بھی مبتلا ہوتا جو آپ کو گناہ لگ نہیں رہے ہوتے تو یقین جانی میں پچھلے کافی عرصے سے سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنا چاہ رہا تھا اور بڑا painful process ہوتا ہے اپنی اصلاح کرنا again because آپ ایسے گناہوں میں ہوتے ہیں جو آپ کو گناہ اسمت لگ نہیں رہے ہوتے ہیں تو میں معذرت خواہ ہوں جنہوں کے ساتھ بھی میں نے نائنصافی کی یا تکلیف پوچھائی اللہ مجھے معاف کرے تو پہلے میں نے اپنی اصلاح کی اخلاقی طور پہ ہر لحاظ سے کہ میں اپنی زندگی کو ایسے کروں پہلے کہ مجھے کم از کم پتا ہو کہ میں ایک ایسی زندگی گزار رہا ہوں جس میں میں خدا کو خوش ہی کر رہا ہوں ناخوش نہیں کر رہا اپنے بنانے والے اس اصلاح کے بعد اب میں یہ اپنے زندگی کا مقصد بنا رہا ہوں کہ میں نے ساری زندگی خدا کے بارے میں بات کرنی ہے دین کے بارے میں بات کرنی ہے اپنے لوگوں سے بات کرنی ہے باہر کے لوگوں سے بات کرنی ہے اب یہ میری دین کا خدا کے پیغام کا ایک ادنا سا طالب علم بن کے میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں یہ وہ واحد مقصد ہے جو مجھے لگتا ہے کہ کسی ورث اٹھ کوشش یہ ہے کہ اب آپ کو آگے میں ویڈیوز مناؤں گا اللہ تعالیٰ نے بڑے ذرائع آج کل دے دی ہیں ٹویٹر ہے اور ٹی وی ہے اگر کوئی بلائے گا کبھی ہیونگ سید دیٹ یہ بارحال میرا فیصلہ تھا میں میڈیا کی حد تک ایکٹنگ چھوڑا ہوں بڑے حصے کیونکہ ایک تو آپ کو ایکٹنگ میں کچھ نون سیریس کمرشل کرنے پڑتے ہیں ڈرامی کرنے پڑتے ہیں فلمیں کرنی پڑتی ہیں میں نہیں چاہتا کہ میں اتنی سیریس باتیں جگہ کر رہا ہوں دوسری ایک کہ میں ایکٹ کر رہا ہوں دوسری چیز میں یہ نہیں چاہتا ہے کوئی یہ سوچے کہ میں شورت کے لیے کر رہا ہوں یا to be famous